اسلام علیکم ویلکم ٹو آل پی ٹی ای سپنٹرز پلیز ٹو گیٹ مور ویڈیوز سبسکرائب آور چینل عمران خان اپ ڈیٹ تینکیو ویڈیو مچ نکلنے والا ہے کہ اسے کچھ نکلنے والا ہے کہ اسے نکل آیا ہے نکل تو آیا ہے نکل آیا کیا اب اس سے کیا مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو مٹھائییں بانٹی تھی وہ تصویریں دیکھی تھی ایسے ایسے کر رہے تھے جی ایٹی بننے پہ وہ فات فات تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے اردو کا درجمہ نہیں پڑھا تھا شاید اس لیے پہلے کہہ رہے تھے میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ایٹی مینج ہو جائے گی ساروں کو ساری زندگی انہوں نے رشوت دی ہے میں شواز شریف کو پھر سے کہتا ہوں تم نے دس عرب روپیہ صرف مجھے پہلی آفر تھی دو عرب اس کو دی تھی کہ وہ اگر مجھے منا لے تو اس کو دو عرب اور اگر ایک منٹ سنو سنو اور اس کے بعد اور پیسے دے لیے تھے ساری زندگی انہوں نے لوگوں کو رشوت دی ہے ساری زندگی انہوں نے لوگوں کو رشوت دی ہے سارا یہ پھل کے ٹوکرے لے کے بیٹھے ہوتے تھے سرکاری نوکروں کے باہر جب یہ سیونٹیز کے اندر ہمیں پتہ ہے نا یہ دونوں اپنے سوٹ پہن کے تو پھل کے ٹوکرے رکھے تب اس سے رشوت شروع ہوئی ہے انہوں نے کوئی ایسا میں آج دعویٰ کرتا ہوں ہے ہی نہیں کوئی جس کو رشوت نہیں دی دیکھیں نظریہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں نظریہ ہوتا تو نائنٹی نائن میں جب مشرف نے پوکیا تھا تو لوگ جس طرح بھٹوں کے لیے سڑکوں پر نکلے تھے نکلنے چاہیے تھے سناٹا تھا پھر جب واپس آئے دوزار آٹھ میں اگر نظریہ ہوتا ہے لوگ سڑکوں پر نکلتے سناٹا تھا یہ صرف لوگوں کو ملاتے ہیں جلسہ بھی کراتے ہیں تو پہلے کیمہ کے نان لے کے آتے ہیں لوگوں کھلانے کے لیے وہ جو میچ وہ جو میچ کروایا تھا وہ جو پی ایس ایل کا میچ وہ بھی رشوت تھا ٹکٹ لوگوں کو بانٹے کے شاید آگے کہ نواز شریف زنداباد کے نعرے لگ جائے اس لیے رشوت کے علاوہ یہ کبھی چلے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے سوچا تھا کہ مینج کر لیں گے اس لیے ایسے ایسے کر رہے تھے جب جی آئی ٹی بنی تو جب پتا چلا کہ نہیں دال گل رہی تو اب اس کے پر حملے شروع کر دیئے مافیا ہے نا یہ بالکل ان کا نام ہے یہ ہے گاڈ فادر مافیا یا لوگوں کو خریدو یا لوگوں کو ڈراؤ جب نہ ڈرے اور نہ خریدے جائے تو پھر یہ مارے جاتے ہیں